ایک شہر کی جوئے میں برباد ہوتے جوان لونڈے اور دھوئے میں برباد ہوتی لونڈوں کی جوانی آوارا گردی لڑائی چھکڑا مار کاٹ اور ٹرکس اور ان کو بگاڑنے والی ایک شہر کی ایک گینگ اور یہ ہے اس گینگ کا باس پورے شہر کا باپ اور یہ ہے اس کا رائٹ ہینڈ شیوم سمارٹ انٹیلیجنڈ اور ویری ٹینجرس یہ ہے لیفٹ ہینڈ سندیپ نہ تو یہ سمارٹ ہے اور نہ ہی انٹیلیجنڈ لیکن یہ ہے باس کا سب سے بھروسے مند آتنی اور یہ ہے جگنو نہ تو یہ رائٹ ہینڈ ہے اور نہ ہی لیفٹ ہینڈ یہ باس کا نام کا باڈی گارڈ اور گینگ کا سب سے چگل خور اور دھوکے باز آتنی لیکن کچھ اور لوگ بھی اب اس کہانی سے چڑھنے والے ہیں موسیقی 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 واہ واہ میرے لونڈے تو تو ایک دم اپنے بھائی شیوان کی لگتا ہے ایک دم گرم خون وہ کیا کہتا ہے انگریجی میں I like it تینکیو بھائی یہ سارے بوکس پیک کرو اور پیک کر کے آرڈر کے لئے بھروا دو ہاں شیوان بھائی آپ نے رشاب کا ٹیسٹ لے لیا ہاں بھائی ٹیسٹ لے بھی لیا اور وہ ٹیسٹ میں پاس بھی ہو گیا اب تم اپنا مشن پورا کر سکتے ہو تمہاری جگہ تمہارا بھائی اب سمال لے گا ٹھیک ہے میری جان جی بھائی میری بات دھیان سے سن بھائی نے تجھے پاس کر دیا ہے اب تو گینگ کا آدمی ہے وہ شیاری سے رہنا اور اپنا دھیان رکھنا کام پورا ہوتے ہی ہم ملیں گے جی بھائی آپ بے فگر ہو کر جاؤ شانتی گینگ کا ایک اہم حصہ اور صندیب کا ایک طرفہ پیار رشاب اور شانتی کی ملاقات ہوتی ہیں اور پہلی ہی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور پھر دیرے دیرے رشاب کام سیکھنے لگتا ہے نئے کسٹمر بنانا کلائنٹ سے ڈیل کرنا اور دھندے کو پڑا بنانا سمیں بیٹتا گیا اور رشاب کو سب جاننے لگے وہ بولتا لوگ مان لیتے اور جو نہیں مانتے رشاب کے کام سے کلائنٹ خوش ہونے لگے لیکن یہ بات صندیب سے پچھ نہیں رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر رشاب سے نفرت کرنے لگا بھائی آج اسلام بھائی کو سارا پاؤڑر بھیج دیا میں مانا تو کچھ بھول تو نہیں رہا ہے اکیلے تُو نے سارے پاؤڑر نہیں بیچے تیرے ساتھ رشاب اور یہ سب پوسیبل ہو پایا ہے رشاب کی وجہ سے جو اتنا بڑا آورڈر ملا ہے پاؤڑر کا تو تُو سارا کرڑٹ خود نہ لے تو ہی اچھا ہے آپ تو ضروری جی کی تعریف کرو گے ہاں؟ میں تو کچھ ہو ہی نہیں میں تو دیکھتے نہیں ہوں آپ کو سالہ کل کا آیا لونڈا اتنا بڑا ہو گیا ہوش میرے اور جا جا کے اپنا نشہ اتار نشہ کی حالت میں تو کچھ بھی بولتا ہے رشاب ایسے رکھ تو بہت اچھا کام کرنا ہے سندیب سے رشاب کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی تھی اور وہ ہر وقت رشاب کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا اسے دھمکانے پریشان کرنے میں لگا رہتا دشاب کے ہاتھ اس کے بھائی شیوم کی وجہ سے بندے ہوئے تھے بس اس بات کا فائدہ سندیب اٹھا لیا کرتا تھا شانتی بھیج دیا اگر میں شادی کر لوں گے تو کل کو ہماری بچے بھی یہی سیکھیں گے اور میں انہیں ایسی لائف دینا نہیں جاتی تم ٹینشن مطلب ہم شادی کر کے ایک نئی لائف سٹارٹ کریں گے سچ میں ہاں تو کچھ پیسے کی جھگاڑ کروں پھر ہم یہاں سے دور بھاگ جائیں گے پھر ہم شادی کریں گے ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیکята ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے machen ہ بھائی ایک کمال کی قبر لائیا ہوں کیا ہوا بتا ارے وہ رشب ہے نا وہ تم سے آدھا نام تو کمائی رہا ہے ساتھ میں تمہاری پیاری شانتی کو بھی پٹھا رہا ہے کیا ہاں بھائی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے اگر ایسی بات ہے تو رشب تو ہمرا میرے ہاتھوں سے اس کی اتنی حمد کہ وہ میری شانتی سے پیار کرے گا رشب تو تو گیا ہاں بھائی مار ڈالو اسے اور بھائی رشب کیا حال ہے کیا ہوا بتا ایک کمال کی قبر لائیا ہوں اے وہ سندیب ہے نا وہ تجھے چام سے مارنے والا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے تو تو سندیب کا دوست ہے نا تو مجھے یہ سب کیوں بتا رہا ہے میں تیری بات پر یقین کیسے کر لوں دیکھ بھائی میں تو انسان ہونے کے ناتے تجھے بتا رہا باقی تیری مرضی مان یا مت مان باقی سندی تو تیری مرض بن کے آئی رہا ہے موسیقی 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 بھائی ہم ایک تو مال کی قبل لائے ہوں بول یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنائے ہم بول رشب اور شانتی دونوں بھاگنے والے ہیں کچھ بھی مدبک رشب اور شانتی دونوں ہی کام کے لوگ ہیں اور میں ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ابھی رشب آپ سے پیسے مانگنے آتا ہوگا خود ہی پتا چلتے ہیں جا اچھا بھائی میں بسولی بھا چلتا ہوں دیاں نگنا اپنا بھائی بھائی میرے کو آپ سے ایک ضروری بات گنگی ہے بولنا رشب بندرز بول بھائی وہ سندیب نہ مجھے مانگنے گبلین بنا رہا ہے کیا بھائی میں نے خود سنا ہے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا مجھے کچھ بھائی 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 موسیقی تو سندیب کو مار دے کیا؟ ہاں ویسے بھی سندیب کا من دھندے میں نہیں لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے دھندہ بہت مندہ جا رہا ہے اور تو سندیب کو نہیں مارے گا تو سندیب تجھے ویسے بھی مار دے گا اس لیے اس کو ختم کر اور اس کی جگہ تو لے لے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی کیوں بلایا مجھے یہاں مجھے تیرے کو سوری بولنا تھا آگیا لائن پر سالے من تو کرتا تو یہ جان سے مار دوں دیکھ سندیب ہمارے بیچ پہلے جو بھی ہوا اس سے بھلا کر میں تیتا دوستے کا ہاتھ بڑانا چاہتا ہوں تو بھی مجھے نیچا دیکھاتا تھا مجھے غصہ آ جاتا تھا تو یہ سوچ رہو گا کہ آج مجھے کیا ہوا دیکھ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے میں بس ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اپنی آگی کی لائف اس ہی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں چل تو اتنا بول رہا ہے تم آف کیا تو یہ آج سے ہم دوست سندیب یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے انہوں نے جو اس دن مجھ سے پیسے لیے تھے وہ مل جاتے تو دیکھ وہ پیسے تو میرے سے کھا چھو گئے اب تجھے اور پیسے چاہیے تو تجھے آ کر بوس سے مانگ لیں وہ تجھے دے دیں گے ٹھیک ہے بھائی ہم مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بولنا رشب بندہ صلو بول بھائی وہ مجھے نا ارجنلی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے قلیدو تجھے پیسے دیئے تھے اس کا کیا ہوا بھائی وہ سندیب نے مجھ سے چھین کے لے گیا ہم دیکھ رشب اب ابھی تو میرے بس کچھ پیسے ہیں نہیں دو چار دن رکھ میں کچھ پیسے کی جھگاڑ کرتا ہوں پھر تجھے دیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی بھائی پیسوں کا انظام تو نہیں ہوا ابھی ہاتھوں میں چودیا پہن لے سالہ جب دے کو تبر ہوتا رہتا ہے تو کچھ کر پائے گا کی نہیں ابھی تو شک ہوتا ہے کہ تو مرد ہے بھی کی نہیں دیکھ سندیب میں تجھے پہلے ہی بولے مجھے بار بار نیچ امد دکھایا کر میں ہاتھ اس سے مدد مانگنا ہوں ابھی تو مجھ سے مدد مانگ کے میرے اوپر احسان نہیں کر رہا کوئی دیکھ گصہ مت ہو میری مدد کر دے پریز میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے دیکھ ایسی بہت ساری پڑیاں پڑی ہیں میرے پاس اس کو بیج ڈالتے ہیں جو پیسہ ملے گا اس سے تیرا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے چل جلدی سلام اکسود بھائی اور وہ اپنے ہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کو کچھ پڑیاں بیشتہ ہو جاؤں یار ابھی نہ میرے کو یہ پڑیاں بڑیاں کے جھمیل میں نہیں بڑھنا ہے تو میرے کو کچھ ٹائم بعد مل تب میں سوچتا ہوں مقصود بھائی مجھے پیسو کی ضرورت ابھی ہے یار ابھی تو میں کوئی مدد نہیں کر سکتا موسیقی 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 لائٹ چالو کر بے پاوڈرز جادہ چڑ گیا گیا بے اس جس سے بول ٹھیک ہے صاحب کیا آپ اپنے گھر کی لائٹ چالو کریں گے اب کیا کریں ایسے بھی نہیں ملے اب شانتی بھی نہیں آئے گی میرے ساتھ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تو پسند کرتا ہے کہ شانتی کو اگر میں نہیں کرتا تو کیا اتنی ٹینشن میں ہوتا اس کے علاوہ ہے ہی کون میرا ابے تو نا اتنا بے بکوف آدمی ہے تیرے جیسے پاگل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا یار ہر بات میں رنڈی رونا دیکھ تو میرے کو نیچے دکھانا بن کر معلوم ہے تو بہت 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 ابے تو جیسا ہے ویسا بول رہا ہوں میں اور میں تو حیران ہوں کی شانتی تیرے ساتھ ہے کیوں میرے ساتھ ہوتی تو خوش رہتی شانتی کے بارے میں مت بولی کیا غلط بولا میں نے کیا میں چاہتا تو کٹکی بجا کے شانتی کو اپنے پاس کر لیتا ارے تو کیا بول رہا ہے تجھے سمجھ نہیں آئے گا تجھے نہیں آئے گا ایک تو پیسو کی ٹینشن دوسرا میرا بھائی جو کام کرنے گا اس کی ٹینشن اے تو اتنا فٹو کیوں ہے یار ہاں وہ تیرا بھائی اتنا بڑا کام کرنے گیا ہے اور تو یہاں ڈر رہا ہے کیا اس سے آدھی عمد بھی نہیں ہے کہ تیرے پاس تو پھر سمجھ کو نیچے دکھا رہا ہے اپے تو ایسا ڈرپوک آدمی ہے نا بولوں ہی تو کیا کروں پھر وہ تیرا بھائی اتنا بڑا کانڈ کرنے گیا ہے تیرے لیے ہاں تو نے اس کے لیے کبھی کسی کے اڈی بھی توڑی ہے ارے تو وہ چھوڑ یہ سوچ کی وہ جو کام کرنے گیا ہے اگر وہ نہیں ہوا تو کیا کریں گے اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو میرے پاس ایک اڈیا ہے کیا لیکن مجھے لگتا ہے تو وہ کر نہیں پائے گا لیکن تو کام تو بتا کرنا کیا ہے پاورڈر بیچے گا اور کتنا پاورڈر ہے تیرے پاس بیک بھر کے اور ہر ایک ڈیل پر پانچ پرسنٹ تیرہ بیچے گا لیکن میں بیچنے کہاں جاؤں گا میں بہت سارے لوگوں کو چاہیے میں تجھے سب کے ایڈریس دے دوں گا بتا کر پائے گا میں جاؤں گا میں ہر جگہ جاؤں گا لیکن یہ بتا تو نے اس پاورڈر کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا اے زیادہ سوال مت کر وہ تو تیرے بھائی کی ویسے تجھ سے کونٹیکٹ میں ہوں اور نہ تجھ سے بات بھی نہیں کرتا میں تو یہی رک میں پاورڈر اور ایڈرس لے کے آتا ہوں ایڈرس لے کے آتا ہوں یہ لے اس بیگ میں پاورڈر ہے اور یہ لوگ ہے ایڈرس نکل آپ آفی وزند آرہ ہے موسیقی 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 یہ لو آپ کی امانت ہے مجھے بوس نے ایک نئے کلائنٹ سے پیسے لینے بیچا تھا جب میں لوٹا تو بوس شہر کے باہر گئے ہوئے تھے میں سندیب کے پاس پہنچ گیا سندیب فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا جب میں اندر گیا تو سندیب کے روم میں مجھے ایک بیگ ملا ڈرگز سے بھرا ہوا بیگ میں سمجھ گیا کہ سندیب ڈرگز بینہ بوس کی جانکاری کے بیچ رہا تھا مجھے جلدی سے کوئی فیصلہ لینا تھا اگر میں بوس کو بتا دیتا تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور سندیب بھی میری جان کا دشمن بن جاتا اسی لیے میں نے ایک پلان سوچا جس سے سندیب بھی مر جائے اور یہ ڈرگز بھی مجھے مل جائے بیگ میں کیا ہے وہ کچھ نہیں کپڑے ہیں آتوں میں بھی موسیقی 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 اور یہ پلان تیری وجہ سے سکسیسول ہو پایا بھائی اب کیا موسیقی 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 موسیقی